بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ گاجر کی برفی بنانے کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ بالکل بزار جیسی بن دی ہے جیسی آپ بزار سے لے کر کھاتے ہیں یا گھر پہ بھی بنا کر کھا سکتے ہیں تو چلیں دیتے ہیں اس کو بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور جیسے بناتے ہیں گاجر کی برفی بنانے کے لیے میں نے لیے ڈیڑھ کلو گاجر ان کو اچھی طرح دو کر کدو کش کر لیا تین سو گرام کھویا آدھا کپ دیسی گی ہاف ٹی سپون الائچی پاورڈر اور ایک لیٹر دودھ اس میں جائے گا ڈیڑھ کپ اس میں جائے گا چینی کا اور تھوڑا سا فوڈ کلر ڈالیں گے اس میں کلر لانے کے لیے اگر آپ یہ اپشنل ہے اگر آپ کو نئی پسند تو نہ ڈالیں اب گاجروں کو پکنے کے لیے رکھیں گے اس میں دودھ بھی شامل کر دیں گے دودھ ڈال کے ہم ان کو اچھی طرح گھلا لیں گے اب جو دیکھیں گاجریں وہ دور پکنے لگ گیا ہے اب ہم اس کو ہلکی آنج کر کے تھوڑی دیر کے لیے کور کر دیں گے اور اس کو ہلکی آنج پہ پکائیں گے تاکہ گاجریں ہماری اچھی طرح گھل جائیں اب گاجریں دیکھیں ہماری گل چکی اب گی ڈال کے ہم اس کو بون لیں گے اور دیکھیں گے ہماری گیا ہے گناہ گرہ کوئی دیھوں شیز ہماری گیا گو گو اب ہم اس میں چینی ڈال دیں گے چینی ڈال کے اس کو اور بنیں گے کیونکہ چینی نے بھی اپنا پانی چھوڑنا ہوتا ہے اب ہم اس میں پھوڑ کرنا ڈال دیں گے اور الائچی پوڑر بھی شامل کرنا پہلے اس کو اچھی طرح مکس کرنا اب اس میں الائچی پوڑر اور خویا شامل کر دیں گے یہ خویا میں نے گھر پہ بنایا اس کی ریسپی میں نے شیئر کی ہوئی ہے آپ کے ساتھ اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گے گھر پہ آپ بہت کام وقت میں ایزلی بنا سکتے ہیں خوئے کو اچھی طرح اس میں مکس کرنے گے ہم اب اس میں الائچی پوڑر شامل کر دیں گے اب گاجریں اور خویا ہمارا اچھی طرح بون چکا ہے یہ رکھیں اس نے کی چھوڑ دیا اب ہم اس کو نکال کے ٹھنڈا کر لیں گے نکال لیں گے گاجروں کو نکال لیں کے لیے آپ کوئی بھی برطن یا ٹرے لے لیں جو بھی آپ کے پاس گھر میں موجود ہو اس میں بٹر پیپر لگا لیں اس کے اوپر میں نے تھوڑا سا گی لگا لیا اب ہم اس کے اوپر گاجریں نکال لیں گے اب گاجر کی برفی کو اس طرح میں نے ٹرے میں ڈال دیا اس کو اس طرح چمچ کی مدد سے پھیلا لیں گے اچھی طرح برابر کر لیں گے سارا اس سارا ہم نے اس کو برابر لیول کر دینا ہے اب اس کے اوپر آپ کی مرضی ہے جو بھی آپ کے پاس گھر میں نٹسوں ڈال سکتے ہیں پدام بستہ جو بھی آپ کو پسان دو میرے پاس یہ تھوڑے سی پدام ہیں وہ میں ڈال لی ہوں اس کو چاہمچ کی مدد سے ہلکا ہلکا پیاس کر دیں اب اس کو تھنڈا کر لیں گے اور اس کو تھنڈا کر کے پھر ہم اس کو کاٹ لیں گے چار پانچ گھنٹ ہے تاک جب جو تھنڈا ہو جائے گا اچھی طرح پھر ہم اس کی ٹکڑیاں کاٹ لیں گے اب برفی ہماری اچھی طرح سیٹ ہو چکی ہے یہ میں نے تقریبا تین گھنٹھے فریج میں رکھی ہے تاکہ اچھی طرح سیٹ ہو جائے اب ہم اس کو نکال لیں گے اور اس کو اس کے پیس کاٹ لیں گے آپ کی مرضی ہے بڑے یا چھوٹے جس طرح کے بھی کاٹنے ہو جس شیپ میں بھی کاٹنے ہو کاٹ سکتے ہیں یہ دیکھیں اچھی طرح برفی ہماری سیٹ ہو چکی ہے اب اس کے ہم سلائس کاٹ لیں گے یہ دیکھیں برفی ہماری بہت ہی اچھی بنی ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے سلائس آپ کی مرضی ہے بڑے یا چھوٹے جس شیپ میں بھی جس طرح کے بھی کاٹنے ہو آپ کاٹ سکتے ہیں گازر کی برفی دیکھیں ہماری تیار ہو چکی ہے یہ بہت ہی مزے کی بنی ہے بلکل بزار جیسی بنی ہے اس کی ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ تعالی آپ کو پسند آئے گی اسی طرح کی مزید نئی ویڈیوز کے لیے نئی ریسپیز کے لیے میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں تھینکیو فار واشنگ خدا حافظ